بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے جو میڈیا کے لوگ خاص طور پر جو ہے مسلم لیگ نون کے لوگ اور آپوزیشن میں کہلوں چلے مسلم لیگ نونی وہ انہوں نے آکے مطلب یہ کہا کہ کہاں ہے نیب سویا وہ ہے کیا نیب تو کچھ یہ باتیں کرنی تھی اس کے ساتھ کچھ لوگ ہمارے جو ہیں جو بہت زیادہ جس سے کہتے ہیں کہ ایکسپرٹ بننے ہی کوشش کرتے ہیں اور وہ ایسے عجیب عجیب سوالات رکھتے ہیں یا تو ان کی کمپیٹنسی کا مسئلہ ہوتا ہے یا ان کی جو ہے جان بوچ کے جو ہے وہ عوام کو گمرا کرتے ہیں اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ جب پاکستان میں قیمتوں کا تائین ہوتا ہے تو ہم اس کا باہر سے موازنہ کیسے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیا ہماری عامدنی باہر کے ممالک کے برابر ہے کے نہیں ہے تو آج ہمارے جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ تین چیزوں پہ ہیں سب سے پہلے تو جو ہے تیل کی قیمتیں کل حکومت نے پھر جو ہے ایک روپے ستر پیسے سے قیمتیں بڑھائیں پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ پندرہ دن پہلے پانچ روپے چالیس پیسے سے بڑھائی تھی اگر ہم دیکھیں تو پچھلے پندرہ دنوں میں جو عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں لگ بگ وہیں ہیں جو پندرہ دن پہلے تھی لیکن ہماری جو روپے کی قدر ہے وہ تقریباً دو فیصد سے اس پیریٹ میں گر گئی اس حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو حکومت کی اب جو نئی پیٹرول کی قیمت کی لاغت ہے وہ بڑھ گئی ہے تو حکومت کو بڑھانا ناگزیر ہے یہ آرگیومنٹ میں نہیں دوں گا آپ کو کہ پاکستان میں تیل سستا ہے انڈیا میں بہت مہنگا کیوں ہے آپ سعودی عرب میں بہت مہنگا ہوگی حالانکہ تیل پیدا کرتا ہے دبائی میں بہت مہنگا ہوگیا ہے یہ آرپی ممالکی ہے گھسی پٹی اب بات ہو گئی یہ میرا خیال نہیں ہے کہ میں آپ کا قیمتی ٹائم ضائع کروں پھر دوسری خبر یہ تھی کہ اچھا لیکن اس میں میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ اس وقت حکومت پاکستان کو جو ہے دو چیزوں کا حق تھا پیٹرول کی قیمتوں میں ایک وہ یہ تھا کہ تیس روپے پر لیٹر پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ لگا سکتی تھی وہ جو ہے لگ بگ اس وقت صفر ہے یعنی کہ تیس روپے جو حکومت اپنا ریونی اس کو لگانا تھا وہ نہیں لگا رہی اور دوسری طرف یہ کہ حکومت کا حق ہے سترہ فیصد سیلز ٹیکس کیونکہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں زیادہ ہیں تو حکومت اس وقت جو ہے سترہ فیصد سیلز ٹیکس بھی نہیں لے رہی جو بارہ تیرہ فیصد لے رہی ہے یہ بات آپ کو جو ہے نہ میڈیا بتانے کی کوشش کرے گا نہ سیاستدان بتانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے دوسری بات یہ کہ کل سے جو ہے ایک بات آ رہی ہے کہ وہ الین جی جو ہے ہم نے تاریخ کی مہنگی ترین سطح پر لے لی دیکھیں الین جی پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی اور عمران خان نے علیم خان جہانگیر درین یہ کسی سے خریدی نہیں ہے یہ عالمی مارکٹ میں جو اس وقت ریٹ ہے اور اس پہ حکومت ٹینڈر کرتی ہے اور جب ٹینڈر کرتی ہے تو اس کے بعد جو اس میں کمپنیاں جو ہے بیچنا چاہتی ہیں وہ اپنی قیمتیں داخل کرتی ہے اور پھر اس کے بعد حکومت سب سے سستی جو مل رہی ہوتی ہے اس سے خرید لیتی ہے تو یہ پندرہ ڈالر میں سپتمبر کے مہینے کی خریدی ہے اور ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو پاکستان نے پندرہ ڈالر میں سوادہ کیا تھا اس کے ابھی جو ہے ریٹ اب بڑھ کے سولہ ڈالر ہو گیا تو پاکستان نے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عالمی مارکٹ کے حساب سے لی کل میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ نیب اب سویا ہے بھائی اس میں نیب کا کیا کام ہے مطلب یہ گمراہ کرنے کی جسے کتہ انتہا ہوتی ہے اور وہ یہ ہمارے کچھ میڈیا کے جو لوگ ہیں جو ایل این جی کو اپنا جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا ایل این جی میں وہ کیا ہے پی ایش ڈی کیا ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سبتمبر کی گیس خریدی ہے یعنی کہ اب سبتمبر میں جو گیس آئے گی پاکستان پاکستان سالوں سال کی گیس نہیں خرید سکتا پاکستان کی گیس کی سٹوریج نہیں ہے پاکستان صرف ایک یا دو مہینے آگے کی خرید سکتا ہے اور لانگ ٹرم کانٹریک جو ہے جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا وہ تیرہ اشاریہ سات فیصد برینڈ تیل پہ گیا تھا اس حکومت نے جو ہے دس فیصد سے نیچے کیا ہے جو جنوری سے شروع ہو جائے گا آپ کچھ تیل لانگ ٹم خریدتے ہیں کچھ تیل جو ہے حاضر مارکٹ سے خریدتے ہیں سارا کا سارا لانگ ٹم نہیں خریدتے ہیں حاضر مارکٹ میں اوپر بھی جا سکتا ہے ریٹ نیچے بھی جا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا جو ہے عقل دے عساق ڈار صاحب بھی کل آئے تھے یا تو ان کی تعلیم نہیں ہے یا ان کی مارکٹ کی اتنی سوج بوجھ نہیں ہے یا تو یہ پھر عوام کو جو ہے ان کا ایک شیطانی گام ہے گمراہ کرنا اب آپ آجائیں اب یہ دو چیزوں کو ہم نے جب ملا دیا تو تیسری چیز ہو گئی کہ پاکستان میں کیوں قیمتوں کا تعیون جو ہے عالمی مارکٹ کے حساب سے کیا جاتا ہے دیکھیں پاکستان میں صرف ان چیزوں کا ریٹ عالمی مارکٹ سے کیا جاتا ہے تعیون جن کا جو ہے یا تو وہ بہت سنسٹیو ہوتی ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہاں سے سمگل ہو جائیں گی یا تو وہ جو ہے عالمی مارکٹ سے ہم درامت کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ جو سمگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ ہے گندم جیسے کہ سمگل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ چینی ٹھیک ہے نا تو اس لئے پاکستان کی مارکٹ میں کوشش کی جاتی ہے کہ گندم چینی وغیرہ کا ریٹ جو ہے عالمی مارکٹ کے قریب قریب رکھا جائے ورنہ یہاں سے گندم ساری باہر نکل جاتی ہے تو یہ عوام بھی ہماری اور پھر جو آپ کو پتا ہے یہ سارے معاملات پھر ہے ایک تیل ہم جو ہے پچیاسی فیصد جو ہے ملک میں تیل امپورٹ کرتے ہیں اور جب تیل امپورٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں جو باہر کی قیمت ہے اس کے حساب سے ادا کرنی ہے وہ میں دیکھ رہا تھا صبح ایک ٹویٹ نظیر ناجی صاحب جو ہے بہت پرانے اور سینئر جنرلسٹ ہیں وہ نے ایک ٹویٹ کر دی کہ بھائی اگر عالمی مارکٹ کے حساب سے قیمتیں رکھنی ہے تو پھر یہاں پہ تنخواہ کا تعین بھی جو ہے عالمی مارکٹ کے حساب سے کر دیں اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ دیڑ سو روپے کلو عام لیتے ہیں ایک کلو میں عام میں چار عام تو آئی جاتے ہوں گے چار عام کا کیس جو ہے نا کینیڈا میں پچیس ڈالر کا یوکے میں پانچ پاؤنڈ کا ایک کام ملتا ہے پانچ پاؤنڈ کا مطلب پاکستانی ایک ہزار پہ کا ایک کام ملتا ہے اسی طریقے سے جو گائیں وکرے کا گوشت ہے پاکستان سے ڈبل ٹرپل قیمتوں میں ابھی یہاں پہ اگر ہمیں کسی کو کسی سے کوئی کام کروانا ہو بار جیسے گاڑی سروس کرانی ہو مثال کے طور پر پانچ سو روپے کی ہو جاتی ہے یعنی کہ دو تین ڈالر میں باہر آپ جائیں تو وہی گاڑی آپ سروس کرانے جائیں تو آپ پتہ لگ جائے گا کبھی کبھی آپ ایسی لوگوں کو گمراہ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں اب آج ہے بات کہ بھائی پاکستان کی آمدے نہیں بھی تو کم ہے جو یہ نظیر ناجی صاحب کہتے ہیں اکثر میں دیکھیں کئی سالوں سے آپ بھی دیکھتے ہوں گے مجھے ٹی وی پہ میں بجٹ کور کرتا رہا ہوں اکثر لوگ یہ جب بجٹ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ منیمم تنخواہ جو حکومت جو امپلیمنٹ بھی نہیں ہوتی بائی دعوی بیس ہزار اگر حکومت کے لیے تو منیمم تنخواہ کوئی بیس ہزار نہیں دے رہا آپ کراچی میں شاید دے رہے ہیں اسلامباد میں دے رہے ہیں لیکن اگر آپ جائیں دور دراز کے علاقوں میں تو کوئی دس ہزار دے رہے ہیں کوئی بارہ ہزار دے رہے ہیں کوئی آٹھ ہزار دے رہے ہیں کوئی چودہ ہزار دے رہا اور کراچی میں بھی ایسا ہو رہا ہے اچھا منیمم تنخواہ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک گھنٹے کے لیے ایک آدمی آئے تو آپ اس کو بیس ہزار دے دیں منیمم تنخواہ کا مطلب یہ ہے کہ جو دن میں آٹھ سے دس گھنٹے آپ کیا سکام کریں اس کا حق ہے بیس ہزار پر تو بہت سارے لوگ جو ہے اکثر کہنے لگ جاتے ہیں کہ آپ تو بیس ہزار خود ٹی وی بولتے ہیں تو آپ ہمیں کیوں جو ہے پانچ ہزار دے رہے ہیں جو ایک گھنٹے کے لیے کام کرنے ہیں آپ کے ہفتے میں ایک دفعہ رہے ہیں دو دفعہ رہے ہیں بارحال ہم اس کو بھی مس لیڈ کرتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ یہ ہوتی ہے منیمم تنخواہ ایک فرد کی اور ایک چیز ہوتی ہے ہاؤز اول انکم یعنی کہ ایک گھر میں ایک گھرانے میں ایک چھت کے نیچے اگر ایک خاندان رہ رہا ہے یعنی کہ میاں بیوی اگر کام کر رہے ہیں تو ان دونوں کی آمدنی جمع کی جاتی ہے یعنی کہ اگر ایک میاں پندرہ ہزار میں کام کر رہا ہے اور بیوی بھی پندرہ ہزار میں تنخواہ پر کام کر رہی ہے تو ان کی تیس ہزار آمدنی ہو گئی اور اگر ان کا کوئی بچہ بھی کام کر رہا ہے یا ان کا کوئی بھائی کام کر رہا ہے یا سات سسر کام کر رہا ہے جو بھی اس چھت کے نیچے کام کر رہا ہے نوکری کر رہا ہے دہاڑی دار ہے اس ساروں کی آمدنی کو ملا کے کہا جاتا ہے ہاؤز اول انکم یوزلی ہمارے یہاں جو لوگ جو ہے اکثر تانہ یہ دے دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بیس ہزار منمم تنکہ بیس ہزار میں بجٹ تو بنا کے دیکھیں بھائی بیس ہزار میں بجٹ نہیں بن سکتا ٹھیک ہے لیکن ہاؤز اول انکم جب آپ ساروں کی جمع کر کے اور اس گھر کے خرچے دیکھیں گے تو وہ پورے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک فرق ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور جو ہمیشہ مس لیڈ کرتے ہیں آنکہ ٹی وی پہ اخباروں میں یہ بڑے بڑے صحافی معیشتان پولیٹیشن جب یہ پولیٹیشن حکومت میں ہوتا ہے تو یہ ایسی باتیں نہیں کرتا جیسے باہر آتا ہے تو وہ بجٹ بانانا شروع کر دیتا ہے میں نے مفتا اسماعیل کو دیکھا دس دفعہ یہ بات کرتے ہوئے اب وہ پی ایج ڈی ہیں ماشاءاللہ سے اور وہ بھی یہ باتیں کہتے ہیں یا تو ان کو پتا نہیں ہے میں آپ اونسٹری سے بولوں گا یا ان کو پتا نہیں ہوگا یہ ہاؤزولڈ کانسٹٹ کیا ہوتا ہے یا وہ بھول گئے ہیں کیونکہ بہت پہلے وہ پڑھ کر آئے تھے پی ایج ڈی کیا تھا تو یہ ایک بہت ہی اہم اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا اب اوورال جو ہے آخری میں آجائیں کہ ہمارے ہاں لوگ ڈاؤن لگ چکا ہے اور لوگ ڈاؤن لگنے کی وجہ سے کراچی میں پھر سے ایک شدید قسم کی ایک مایوسی پھیل چکی ہوئی ہے خاص طور پر جو دہاڑی دار لوگ ہیں جو تنخواہ دار تنخواہ دار میں بھی دیکھیں جو آپ لوگوں کے ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں لوگ ان کی تنخواہ روک لیتے ہیں تو یہ سندھ حکومت بلکل اس چیز کو برورکار نہیں لاتی اور لوگوں کو بلکہ الٹا تنگ کیا جاتا ہے ان سے سڑکوں میں پیسے لیے جاتے ہیں تمام چیزیں کی جاتی ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لوگ ڈاؤن ہے یہ کتنے دن آگے چلتا ہے اور اس کی کیا صورت کے حال جاتی ہے مگر جو سے کہ میں کافی پور امید ہوں کہ پاکستان نے تین کرونا کی لہر جو ہے بہت اچھی طریقے سے آسانی سے نکال دی تھی یہ لہر بھی نکل جائے گی لیکن اس لہر میں ہمیں لوگ ڈاؤن جو ہم نے پہلے لہر میں کیا تھا کہ بس لگا دو ہم کیونکہ ہمارا دماغ نہیں تھا اس وقت ہمیں اقل نہیں تھی کہ یہ کیا کرنا ہے اور ہم کنفیوز تھے وہ چیز اب ختم ہو چکی تھی تو یہ اس سے بہتر طریقے سے اس کو مینج کیا جا سکتا تھا میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا اور ابھی پاکستان بہت اچھا چلتا تھا آج ہمیں بہت اچھی خبر آئی تھی کہ ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹ نہ صرف پورے ہوئے بائیس فیصد اوپر آئے اور تاریخ کا ہم نے ریکارڈ بریک کیا اس تسلسل کو جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں یا فیصلے خراب کریں گے بہت بہت شکریہ